پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اب ظاہر ہے یہ خبر نون لیگ کے لیے بہت پریشان کن ہے اور ابھی تک جب ہم یہ اس وقت آٹھ بج کے اور کچھ منٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک نون لیگ کا اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا اور ابھی تک انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ اس کے رد عمل میں وہ کیا کہیں گے لیکن صاف نظر آتا ہے کہ نون لیگ کے لیے ایک پرکی سیچویشن ہے کیونکہ اب ان کی اپوزیشن ایک بہت بڑی اپوزیشن بن جائے گی باوجود اس کے کہ شہباز شیف صاحب کہتے ہیں کہ اگر آزاد لوگ حکومت بنا سکتے ہیں تو بنا لیں لیکن انہیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ حکومت نہیں بنا سکیں گے اور حکومت کے لیے سب سچا فارمولا تو یہی تھا اس وقت موجودہ صورتحال میں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے بنائیں لیکن وہ بھی نہیں ہو پا رہا اب نون لیگ کو وورٹ تو مل جائے گا لیکن حکومت چلانا ایک بہت مشکل ٹاسک بن جائے گا دوسری بڑی خبر آج کی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جماعت اسلامی اور ایم ڈیو ایم کے ساتھ اتحاد کرنے کا فیصلہ کیا اس فیصلے سے ایک فوراں تو ہمیں یہ لگا کہ اپنی ریزرو سیٹ جو ہیں اس کو وہ سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پھر ساتھ ہی کچھ خبریں خیبر پختون خواہ سے آئیں جہاں پر تین سیٹیں جو ہیں جماعت اسلامی کی وہ تین سیٹیں اس پر سوالیاں نشان لگیا ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے اور وہ سیٹیں بھی جماعت اسلامی سے کچھن گئی ہیں کیا اس کے باوجود بھی اتحاد بنا کر ریزرو سیٹس لی جا سکتی ہیں کوئی ایسا آئین اور قانونی راستہ موجود ہے تحریک انصاف کے پاس کیا ہونے جا رہا ہے ان تمام چیزوں پر ہم گفت کرتے ہیں خبر پختون خواہ کی صورت میں جو الیکشن ہوا ہے اس پر مریم نواز نے بھی سوالات اٹھا دی ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر دھاند لی ہوئی ہے پنجاب میں اور باقی پورا ملک میں پی ٹی آئی اور کچھ اور لوگ اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ جی ڈی اے بھی کہہ رہی ہے دھاند لی ہوئی ہے جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے دھاند لی ہوئی ہے تو کیا ہوا ہے فائفن کی ایک ریپورٹ بھی ہمارے سامنے آئی ہے ان تمام چیزوں پر آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے لیکن میں مہمانوں کا تعریف کروا دیتا ہوں سائرہ بانو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما ہے جی ڈی اے کی اور آپ نے ابھی سانگر ٹو میں این اے ٹو ون زیرو سے الیکشن لڑا اور ایک لاکھ آٹھ ہزار ووٹ فارم فورٹی سیون کے مطابق حاصل کی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک تگڑے اور پرانے امیدوار کے مقابلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سائرہ صاحبہ شوکت بسہ صاحب کا مقابلہ بھی بڑا ٹف تھا بہاول نگر میں اعجاز الحق صاحب کے مقابلے میں آپ لڑ رہے تھے اور آپ نے پچھتر ہزار ووٹ لی ہیں اعجاز الحق صاحب کے چوراسی ہزار ووٹوں کے مقابلے میں کلیم کرتے ہیں کہ میں جیتا ہوا ہوں لیکن فارم فورٹی سیون ہمیں یہ نہیں بتا رہا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ فائط اللہ صاحب ہمیں جوئن کریں گے جی یو آئی سے اور میں کوشش کر رہا ہوں گے پروگرام میں پیپلز پارٹی کا موقع ضرور آجائے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو سنما دیتا ہوں گفتگو شروع کرنے سے پہلے کہ بلاوہ صاحب نے آج کیا اعلان کیا سن لیجئے پاکستان پیپلز پارٹی 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 heeft decided that while we are unable or not in a position to join the federal government ourselves nor would we be interested in taking ministry in such a set up we also don't want to see political chaos اب یہ بلاوہ صاحب نے اعلان کیا اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پی ٹی آئی نے چونکہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو اس لیے ظاہر ہے وہ نونلی کے ساتھ یہ نہیں بیٹھنا چاہتے تو اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ممکن تھا کہ اگر تحریک انصاف سوفٹ کورنر شو کرتی اور اندیا دیتی کہ ہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے تو بیٹھا جا سکتا ہے تو کیا پھر پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے پاس سلی جاتی ہے اور ملکہ حکومت بنا سکتے تھے کیا یہ ایک آپشن موجود تھا تو یہ تو ہم کوشش کرتے ہیں پیپلز پارٹی کا موقف کونڈی صاحب نے میں جوائن کرنا تھا کچھ دیر میں گرام کر لیں تو سائرہ بانو صاحبہ سب سے پہلے یہ بتا دیجئے کہ اب حکومت سازی کا جو عمل ہے اس میں آپ کو نظر کیا آ رہا ہے نون لیگ تنہا حکومت بنائے گی یعنی صرف نون لیگ کے لوگ کیابنٹ میں بیٹھیں گے یا اکہ دکھا چھوٹی جماعتوں کے لوگ السلام علیکم بہتا ہی کیسے حکومت بنائے گی پہلے وہ اپنی سیرز تو پتہ چل جائے کہ آیا جو ان کو منگیت ملا ہے وہ جینوین ہے یا ان کے جو ووٹرز ہیں وہ آٹھ کے بجائے نو کی تحجد پڑھ کے وہ نکلے ہیں پہلے تو ان کے منگیت کو عوام مانی دی رہی ان کے پاس تو سیرز ہی نہیں ہیں ان سیرز کے اوپر تو چوری اور ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو کیسے یہ حکومت بنے گی اور کیسے ملک میں سیاسی استحقام آئے گا پھر تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ لیڈا نظر آتا ہے مجید نظر آتی ایسے کچھ حساب بوجھے کہ وہ اس کے بعد ان کو بنا دیں گے باقی اگر معاشی استحقام اور سیاسی استحقام ہیں تو وہ اسید اللہ خان صاحب نہیں آیا آپ نے یہاں پر ہماری جماعت اتجاز کر دی اور جو باقی کوئٹہ میں جو کچھ ہو رہے ہیں اور جو آپ نے کیا کہتے ہیں فرشتوں میں آ کر ایم کیوں کو کراچی میں جتوا دیا تو یہ ساری چیزیں تو دیکھنے ہمارے ہیں اس نے دور زبرتی سے کہ بچے ہیں ہم لوگ کہ بچوں سے ٹافیوں چین کے ہو رہا گا آپ نے اپنے پرسندیدہ بچے کو دے دی اور بچے کسی اور چیز سے بہن سائیں گے ملک چلا رہے ہیں یا مزار چل رہے ہیں چہمتر سال ہو گئے ہیں ابھی تک سوچ بچکانہ ہے کہ اس سے چھینہ اس کو دیا اس کو دے دیا ایسے تو بھی ملک چل رہے ہیں ایسے سائرہ بانو صاحبہ فرق کیا ہے ہم 2018 میں بھی ایسی چیزیں سنتے رہے ہیں کہ مسترس شدہ ووٹوں کی تعداد زیادہ ہے جی رات میں کوئی اور جیتا تھا یہ تو بڑا یہ کومن سا جملہ ہے نا کہ رات میں کوئی اور جیتا تھا صبح کوئی اور جیت گیا تو اب نون لیگ اور باقی لوگ یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں جی پہلے بھی ایسی ہوتا ہے نہیں نہیں پہلے ہر دفع میں کہتی ہر دفع ہی ایسا ہوتا ہے آپ سب سے اپنی بات ہماری محترمہ فاطمہ جنہاں کو ہر آتے گیا اس کے بعد سے تو میں کسی الیکشن کو نہیں مانتی شیخ مجیبہ ریوان 160 سیٹس والے وہ ہار گئے وزیر آدم بن گئے ملک توڑنا اپنی زبان سے آگے انہوں نے مناسب سمجھا اور اس کے بعد لیکن اپنی انہا تھی اس انہا پہ ملک کو قربان کر دیا یہ تو ہوتا ہے 2018 میں بھی سندھ ہمارے ساتھ گئی ہوا اور پیر صاحب کا یہ بیان ہے کہ جھگڑا پنجاب کا تھا اس کو ہمارے ساتھ پہ کیوں مسلط کر دیا 2018 میں بھی ہمارے ساتھ گئی ہوا تھا لیکن جو 2018 کے بعد پچھلے ایک سال میں ہم نے اس ملک میں جو لا قانونیت دیکھی ہے وہ اس کے تو مثال نہیں ملتی کسی پارٹی کے ساتھ ایسا اگر ہم جب ملک کی بات کرتے ہیں یہ نہیں ہے یہ کسی پارٹی کو آپ حتم کرنے کے پیر ہمارے ساتھ گئے یہ انہوں سے ساتھ گئی ہے یہ دوہزار چوبیس ہے اور لوگوں میں شعور آ چکا ہے تو بہت مختلف ہے اس کو باقی چیزوں سے نامنا ہے صحیح آپ کہہ رہے گا اس کا کمپیلز نہیں بنتا لیکن چلیں میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس مجھے بسا صاحب یہ بتائی لے کہ پیپلز پارٹی نے آپ کے خال میں یہ فیصلہ کیوں کیا کہ وہ وزارتے نہیں لیں گے بہت سارے لوگوں کو یہ حضم ہی نہیں ہو رہی بات کہ وزارتے نہیں لیں گے یہ سب قوم کو بے وکوف بنانے کے لیے اصل میں خود بے وکوف بنے ہوئے ہیں ان کو نہیں اندازہ کہ یہ 2024 ہے اور ہر آدمی ایسے سمجھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہے ہیں یہ سب ایک تعلیقی چٹے بٹے ہیں میں پیپلز پارٹی میں رہا ہوں میری باتیں نوٹ کر لیے گا کاغذ پینسل کے ساتھ یہ سب ایک ہیں سب کو ڈر لگا ہوا ہے عمران خان کا پہلے بھی لگا ہوا تھا اب بھی لگا ہوا ہے اوئے کٹھے ہو جی خانے آ جائے گا پیپلز پارٹی کو تحریکین صاحب نے تو کوئی نقصان نہیں پوچھایا پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اکیلی حکومت بنا لے یا نونلی کا حکومت بنا لے جتنی بھی سیٹیں ان کے پاس ابھی ہے پیپلز پارٹی میں بات نہیں کر رہا نونلی کے پاس اگر یہ ستر سیٹیں ہیں میں ایک پلیٹیکل ورکر ہوں میں الیکشن لڑکر آیا ہوں پنجاب کے اندر پنجاب کی پارٹی ہے نا یہ اور وہ بھی کہتے ہیں جیٹی روڈ کے پنجاب میں بھی نہیں رہی ان کا گڑھ تھا لاہور کے نہیں رہی ٹوٹل لاہور سے دو سیٹیں ایم پی کی جیتے ہیں سب انہوں نے ریلٹ رات رات چینج کر دی ہیں پیپلز پارٹی کیوں نہیں وزارتیں لے گی میں بتا ہوں یہ ایک پری پلین ہے سارے کا سارا پری پلین یہ ہے کہ پیپلز پارٹی صدارت بھی لے گی پیپلز پارٹی سپیکر بھی بنے گی پیپلز پارٹی سینٹ میں بھی آئے گی پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت بھی لے گی اور جیسے ہی حکومت آپ دیکھیں گے یہ چیزیں عوضے لے لیں گے بندربانٹ ہو جائے گی پھر یہ پیپلز پارٹی وزارتیں بھی لے گی کیوں آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لئے نہیں لے رہے کہ آئینی اودے لینے آئینی اودے لینے پہلے زرداری صاحب بڑھ لینا صدر نہیں تو اگر آج وہ آئینی اودے مانگ لیں اور کہیں کہ جی صدر زرداری صاحب ہوں گے اور وزارتیں بھی ہوں گی تو انہوں نے ایک امکار نہیں کر سکتی نا ابھی تو کام شروع ہوا ہے ابھی تو ابتدائش ہے اتنی کاری کا دی ہے سب کچھ لے لیں گے یہ سب وہی پی ڈی ایم ہے سب اکٹھے ہیں سب ایک ہیں لیکن حضرت اللہ اس سے کیا آپ پاکستان یا جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں میں ایک پلٹیکل ورکر ہوں اتنی زیادہ ہارٹ برننگ ہو رہی ہے آپ دیکھیں نا میرا حلقہ ابھی بات کی ہے کہ ووٹ ڈال ہے شاکت بسراغ آپ کہہ رہے ہیں پہلے بھی ایسے ہوتا تھا ایسا کبھی نہیں ہوا میں پہلی دفعہ والا با خدا حلفن کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے پاس فارم فورٹی فائی پڑے میں سارے حلفن کہہ رہا ہوں پورے فارم فورٹی فائی پڑے میں میرے چھوڑ دیں کتنا ووٹ ہے آپ کا میرا ووٹ ہے اٹھانوے ہزار کچھ میں ٹوٹل ایگزیکٹ بلکہ بتا دیتا ہوں میں لے کر آیا ہوں اور میں حلفن کہتا ہوں چیلنج دیتا ہوں جس کو جتوایا گیا ہے جادلالک کو آپ پروگرمیں بلا لیں میرا ووٹ ہے چھانوے ہزار ساتھ سو دس یہ انٹریسٹنگ ہلک ہے این اے 163 اس کو ایکزیمپل لے لیں بہت سارا یہ ہوئے کہ دوسرے کو پہلے پہ کیا گیا ہے ہمارا ہلکہ واحد ہلکہ کہ تیسرے والے کو پہلا کر دیا گیا ہے یہاں پہ مسلم لیگ نون والے نے ووٹ لیے ہیں چوہتر ہزار تین سو تیتیس نورلسن تنویر اور اجازہ اللہ کلے رہے ہیں ٹھونجہ ہزار آٹھ سو بائیس اور اس کو تاندلی کرنی سے سمجھ نہیں آئی ان کو یہ آپ فگرز بتا رہے ہیں 45 کے مطابق اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں میرا چیلنج ہے اجازہ الحق کو کسی چینل پہ آ جائیں کسی جگہ پر آ جائیں چوک میں آ جائیں اگر وہ جیتے ہوں گے ہو سکتا ہے جو فارم 45 ان کے پاس موجود ہے اس میں ان کے 84 ہزار ہوں اگر میرے جینون نہ ہو میں سیاسے چھوڑ دوں گا اگر وہ جیتے ہوں میرے سے میں سیاسے چھوڑ دوں گا میں چیلنج دے رہا ہوں بات یہ نہیں ہے یہ صرف میرے الکے میں نہیں ہوا اب اصداللہ بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کیا اس سے پاکستان میں اس طرح کام آ جائے گا کیا پاکستان میں جو مہنگائی ختم ہو جائے گی بیروزگاری ختم ہو جائے گی یہ زیادہ ہوگی کیونکہ عمران خان پاکستان ہے عمران خان سے بات کرنی ہوگی اور جب تک میں پھر کہوں ایٹی نائنٹی پرسنٹ لوگ بیک نہ کریں اسمبلی کو وہ حکومت کے فیصلوں کے پیچھے نہ ہوں یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک حکومت فیصلے کر رہی ہوگی عوام کی تائید حاصل نہیں ہوگی تو فیصلے کرنا اس کو انڈوز کرنا ایمپلیمنٹ کرنا اور اس سے عوام کی تائید حاصل کرنا یہ مشکل ہو جائے گا یہ بات ٹھیک ہے ایک اور بات بتائیں یہ حکومت بنا لیں یہ بن گیا حکومت وزر اعظم بن گیا صدر بن گیا مجھے بتائیں کہ اس کا آؤٹکم کیا ہوگا چلیں یہی تو سوال آپ اٹھا رہے ہیں اب یہ کفایت اللہ صاحب جے یو آئی کے ساتھ تو بہت ہی ذاتی ہو گئی یا پتہ نہیں دھاندلی ہو گئی یہ کیا ہوا چار سیٹے کو امی اسمبلی کی ملیں ایک آپ کے پاس سیٹ آئی ہے خیبر پختونخواہ سے آپ کے پی سے جو ہے آپ نے صبح اسمبلی کی سات سیٹے جیتی ہیں سندھ سے صفر پنجاب سے صفر بلوجستان سے گیارہ یہ آپ کی توقعات سے بہت کم ریزلٹ رہا ہے کیا وجہ ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بہرے تو آپ کا شکریہ کہ آپ کی وجہ سے ہماری بات عوام تک پہنچ سکتی ہے اب عوامی الیکشن ہوتا اور عوام ہمیں مسترد کرتی تو اس پر تو کوئی اعتراض نہیں تھا عوام سبریم ہے لیکن وہ عوامی الیکشن تو نہیں تھا یہ تو کوئی اور بات تھی ایک الیکشن ہوا ہے آٹھ فروری کو رات کو بارہ بجے تک اور ایک ہوا ہے بارہ بجے کے بعد دو فروری کو تو دو فروری میں پھر ہم آر گئے آٹھ کے انتر تو ہم نہیں آ رہے تھے ہماری سیٹے آ رہی تھی ہمارے دس تک ایم پی آ رہا ہے ایم ایم نے آ رہا ہے تین دن تک چلتا رہا ہے تین دن تک نو دس دیارہ بارہ تک چلتا رہا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ جو آٹھ فروری کا نتیجے وہ قائم رکھا جاتا تو اس کے اندر تو کوئی اتراز نہیں تھا لیکن یہ جو نو کو الگ الیکشن ہوا ہے جو لوگ نظر نہیں آتے وہ الیکشن وہ پورٹ ڈالتے ہیں اس کے اندر ہم ہار گئے ہیں تو ٹھیک ہے اب ہماری پلٹی بیٹھی ہوئی ہے کل سے آج اور کل تو وہ کجلہ حمل کیار کرے گی لیکن آپ کو ہرا کر مفتی صاحب آپ کو ہرا کر آپ کو ہرا کر تحریک انصاف کو جتا دیا گیا آپ کے بقول یہ کیوں کیا گیا ہوگا تحریک انصاف تو بڑے مشکل الگ پر الیکشن لڑھ رہی تھی ان کو تو کوئی کیمپین کرنے نہیں دے رہا تھا آپ کو ہرا کر تحریک انصاف کو کیوں جتوایا گیا میں آت کروں حامید میر صاحب نے اس پر تفصیلی بات کی ہے حامید میر صاحب کے ایک ٹوئٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ فلسطین کی حماید کرتے اور وہ وہاں پر فلسطین کے رہنماؤں سے ملنے کی ان کو سزا دی گئی وہ ہم نے ٹھیک کی آئے وہ سزا کے میٹھنی تو ٹھیک ہے ہمارا گلہ یہ ہے کہ بندر بانٹ نہیں ہونا چاہیے اگر بندر بانٹ ہو تو اس کے اندر پھر انصاف ہونا چاہیے یہاں ہمارے ہاں ہوتے ہیں لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں ڈاکو ہوتے ہیں تو وہ ڈاکہ ڈالنے کے بعد جتنے بھی لوگوں میں ممبر ہوتے ہیں سب کے اندر وہ چوری کا عمال برابر تقسیم کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ڈاکو بہت ایماندار ہیں یہ سب پہ برابر تقسیم کرتا ہے اور اگر وہ اپنے لیے زیادہ رکھتا ہے لوگوں کم دیتے ہیں وہ تو کہتا ہے یہ تو بڑا بیمان آدمی ہے تو ہمیں ڈاکے کے اندر بھی انصاف نہیں ملا ڈاکے کے اندر بھی ہم آجات ایماندار ہی نہیں کون کون سیٹوں کو مفصید صاحب آپ چیلنج کریں گے ٹرابینلز میں کون کون سیٹ اپنی سیٹ پہ جا رہے ہیں چیلنج کرنے آپ نہیں نہیں میری جو سیٹیں وہ تو بہت واضح ہیں اس کے اندر میں بھی کھڑا تھا میاں آنوہ شریف صاحب بھی کھڑے تھے اور پی ٹی آئی کہے میں آئے تھے آپ ساتھ بھی جیت گیا تو میں نے ان کے ساتھ پیٹ کر پریس کانفرس کیے اور یہ آج میں حقیقت میں جیتا ہوا ہے اس کے نتیجے کو تبدیل نہیں کرو اور زبادہ سے سیٹ کو لاہور نہیں بھیجو لیکن ہم کیا کریں ہم نے میاں آنوہ شریف صاحب کو مشورہ بھی دیا ہے کہ جس طرح میں نے اپنی شکست تسلیم کیا آپ بھی کھڑے جل سے اپنی شکست تسلیم کرو اور جیتے والا کو مبارک دو لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا وہ گئے ہیں عدالت میں اور انہوں نے پراسس کو روک کیا ہے وہ فارم اٹھتالی جو بللہ تھا وہ ان کو نہیں ملا مفتی صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حلقے میں کم از کم صحیح الیکشن ہوا ہے اور آپ اس میں نہیں جیت رہے تھے آپ کے ساتھ ہاندلی نہیں ہوئی اس حلقے میں میں بلکہ ٹھیک سمجھ رہا ہوں میں نے قریب سے دیکھا ہے میں اول سے آخر تک کنٹرول روم میں موجود تھا اور میرے پولنگ ایجنٹس بھی جگہ جگہ موجود تھے ہمیں اپنے حلقے میں کوئی شکایت نہیں ملی اور ہمارا حلقہ جو تھا وہ بہت حساس تھا بیرونی دنیا پر اسے پیس ہو رہی اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تو ہم نے اسے بللہ اظہار کر دیا یہ بارہ مجھے کے بعد جو کچھ ہوا وہ غلط تھا غلط ہے اور غلط نہیں رہے گا ٹھیک ہے رائیٹ جی چلیے سائرہ بانو صاحبہ شباہ شیف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ آج صبح دی انہوں نے کہا کہ جی آزاد امیدواروں کو ہم نے تو نہیں رکا حکومت درانے سے اگر آپ نمبر بنا سکتے ہیں نمبر لے سکتے ہیں پورا 169 پورا کر سکتے ہیں بنا لیں حکومت میں آپ کو سنواتا ہوں شباہ شیف صاحب نے کہا کیا ہے سن لیجئے پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیوں آپ آخر آپ لوگوں نے باقی جماعتوں نے جو اس وقت حکومت کا حصہ نہیں بننی انہوں نے مل کے کیوں نہیں کوشش کی کہ ان کا نمبر 169 پورا ہو جائے سنوائے جی ازاد میمبران وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی سپانسٹ کہیں یا نون پی ٹی آئی سپانسٹ کہیں اگر وہ حکومت بنا سکتے ہیں بڑے شاک سے بنائیں پریزیلن نے ان کو دعوت نہیں دینی کیونکہ اب آئین کا منچہ اور تقاضی یہ ہے کہ ہاؤس خود جس کی بھی تعداد زیادہ ہے وہ اپنے کینڈیٹ کو فیل کرتے ہیں وہ ایک پروسس ہے سپیکر کے پاس بغیدہ وہ جمع ہوتے ہیں اور پھر اس پر ووٹنگ ہوتی ہے لہٰذا اگر ازاد میمبر جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی سپانسٹ کہتے ہیں بڑے شاک سے حکومت بنائیں ہم اگر وہ مجارٹی دکھا دیں گے ہم بڑے شاک سے ہم بیٹیں گے اپوزیسن وینچرز پہ اور اپنا جو ایک آئینی کردار وہ ہم ادار کریں انشاءاللہ سائرہ بانو صاحبہ یہ نون لیگ کو مجبوری میں حکومت بنانا پڑ رہی ہے کیونکہ باقی لوگ حکومت نہیں بنا پا رہے اچھا ماشاءاللہ ایسی کون سے مجبوری تھی مجھے بتائیے اور واقعی ہے شباہ شاہب کو تو ایسی باتیں دیکھیں اب ہم لوگوں کو ایسی باتیں آپ مجھے بتا رہے تھے میرے کانوں میں ایسے ایسے کر کے لگ رہی تھے مطلب جو اپنے آپ کو آنکھ کے تارے ڈکلیئر کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں ساڑی گل ہو گئی ہیں اب ان کو ایسی بڑی بڑی باتیں بنا لیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ نے وہ جو سولہ ماہ کی اقتدار لینے کے لیے کیا کیا جتن کی ہے کہ آپ اس دکھتی کمر کے ساتھ کہاں کہاں گئے اور کیسے کیسے گئے وہ ہمیں بھی پتا ہے اور اس کے بعد ان سولہ مہینے میں کوئی ایک کام نہیں ہے جو آپ نے کیا اور ابھی ان کو شوق نہیں ہے ان کو شوق نہیں ہے تو یہ پھر اتنے جو ملک کی جو سترہ مہینہ میں دو سال میں ایسی تیسی کیے تو وہ کس کا شوق تھا اس کا نام بتا دے اور آپ کو اگر ان جو ازاد و میدوار کا اتنا غم یا دکھ ہوتا تو پہلے بلہ چھن جانے پہ اور بلہ واپس ملنے پہ آپ کی ہمائیاں نہ ہوتی آپ انصاف کے تقاظوں کو پورا کرتے بس کیا کہا جا سکتا کہ ان کے اتنے فضول بیانات پر میں کوئی تفسرہ کر کے اپنے الفاظ ضائع نہیں کرنا چاہتی آپ مجھ سے کچھ اور پھینے سیئے میں پھر کہہ رہا ہوں انہیں خوابوں کے دنیا سے نکلنے چاہیے وزارتیں ملیں گی اچھا ایسی وزارتوں کا ایسے ہوتروں کا ایسے ایمینشپ کا عوام جو ہے بھوک سے اور اگر پھر تفریح ہو تو مجھے میں پھر کہہ رہا ہوں حل ایک ہے آپ کو فیر اینڈ فری الیکشن کی طرف جانا ہے یہ اسمبلی چھ مینے چلا لیں یہ سال چلا لیں یہ کس طرح چلائیں گے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس طرح اسمبلیاں نہیں چلتی نہیں لیکن اگر ہر چھ مینے بعد الیکشن ہونے لیں ملک بھی تو انہی نہ چلتے اچھا نہیں چلتے میں پھر کہہ رہا ہوں پھر اگرہ حل کیا ہے جب آپ ایسے الیکشن کے ذریعے آپ پارلیمنٹ بنائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسمبلی چل جائے گی اچھا آپ جو فورسز ہیں جماعت اسلامی ہمارے ساتھ آئی ہے ابھی ایم ایم آئی ہے جی ایو آئی کے باتیں سن رہے ہیں جی ڈی اے کیا باتیں سن رہے ہیں احقان اچھا قضی صاحب کی باتیں سن رہے ہیں لبیک والوں کی باتیں سن رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایسے حکومت چلا لیں گے کیا ان کے ساتھ پپلے گی بس طرح یہ بتائیں کہ حکومت بنانے کا ایک موقع آپ کے پاس موجود تھا ان الیکشن میں بھی ان نتائج کے اوپر بھی موجود تھا لیکن علی زفر صاحب نے آج ہمیں جو بتایا جو انانسمنٹ انہوں نے کی اس کے بعد ہمیں لگا ہے کہ پپلز پارٹی کو بھی محیوس ہوئی ہے میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ علی زفر صاحب نے کیا اعلان کیا ہے سن لیجیے انہوں نے اپنے جو چیئرمن ہے جو سابق چیئرمن ان سے ملاقات کرنے کے بعد امنان خان صاحب سے کیا کہا سنیے ذرا آج خان صاحب کے ساتھ الیکشن کے بعد پہلی بار ملاقات کی انہوں نے ہدایت کی ہے کہ جو دو بڑی جماعتیں بی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہے اور ایم قیم ہے ان کے علاوہ باقی ساری جماعتیں ہیں پاکستان کی ان کے ساتھ بزاقرات کریں اور جہاں جہاں حکومت بنانی ہے ہم نے جس جس سینٹر پہ ہو پروونس میں ہو اس کے اوپر کام کر دیں اس میں جے یو آئی فے کا ذکر نہیں ہوا ویسے لیکن شاید اس لیے کہ ان کے پاس سیٹے چاہ رہے ہیں لیکن بسا صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کو بھی شاید مایوسی ہوئی ہے اگر آپ ایک ہاتھ بڑھاتے دوستی کا پیپلز پارٹی شاید اس کو قبول کر لیوتی ہے اور آپ ملکہ حکومت بنا لیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ہمیں کسی پارٹی کی ضرورت تھی ہی نہیں ہماری ایبسلیوٹ مجارٹی تھی ہماری فارم کرنے کے لیے وہ تو آپ کا دعوی ہے نا دعوی نہیں ہے ہماری ایک سو ستر سیٹے تھی آپ میرے ایک دوست ہے ایم کیو ایم کا نا کراچی میں وہ پتہ کہنے لگا کہنے لگایا رسی کیا بندے موگ گئے نے سیٹا کٹا ہو آپ نے جماعت اسلامی حافظ کی بات سنی ہے لیکن برسل صاحب دیکھیں نا اکیس تاریخ کو سیشن کال ہونا ہے انتیس تاریخ کو ٹھیک ہے اکیس دن کے اندر اور یہ جو آپ کے فیصلے ہیں ٹرابینل سے شاید یہ کچھ اور ٹائم لے لیں اس سے پہلے حکومت تو بن جائے گی نا آپ اگر پی ڈی اے کے ساتھ مل کے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے بنا سکتے ہیں میں پھر کیا ہوں ہمارا پرنسپل سٹانس ہے کہ یہ پارٹیاں پی ڈی اے والی پارٹیاں سولہ مہینے ابھی جو حکومت چل رہی ان کی حکومت ہے آپ ایسا محول تو کریئٹ کریں اب محول آپ کیا کریئٹ کر رہے ہیں ہمارے خلاف جیلیں مقدمیں ابھی الیکشن کیمپین نہیں کرنے دے رہے سیٹیں ہماری چینلی ہیں کس محول میں ہم کس کا ڈالاگ کریں دوسری بات عمران خان آج ان کو کیا ہو رہے ہیں ان کے ساتھ مقدمات میں ایک میں بیل ہوتی ہے دوسرے پڑھا ہے ڈیڑھ سو پونے دو سو مقدمات آپ لوگوں نے چلے گئے مہم باہنوں بیٹیوں تک چلے گئے آپ کا دشمن جب اس حد تک چلا جائے کہ ہمارے مخالفین یہی کر رہے ہیں نا کس کی حکومت ہے پنجاب میں نون کی حکومت نہیں ہے گیر ٹیکر کس کی حکومت تھی یہ وزیراہم صاحب کس کے بیٹھے ہوئے ہیں سو اس کے لئے آپ کو مخال کرنا پڑتا ہے اس لئے ہم نے پرنسپل سٹانس لیا ہے جن لوگوں نے ہمارا مینڈیٹ چینہ ہے تین پارٹیوں نے مینڈیٹ چینہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا مسلم لیگ نون جنہ دی گالو گئی سی تو پلے نہیں تیلا تکار دی پھر دی میلا میلا کتنی سیٹیں اب ان کے پاس جنون سیٹیں بیس سے پچی سے درمیانے ان کی میں اچھا یہ بھی میں شاید کوئی زیادہ کہہ دوں اگر خان صاحب باہر ہوئے نا یہ بھی نہیں ملنی لاہور جو ان کا گڑ سمجھتے تھے وہاں پہ آپ میں آپ کے زندہ مثال بیٹھا ہوں یار مسلم لیگ نون کا آدمی رنر رہا ہے وہ رو رہے چیخیں مار رہے چلیں آپ اور نونے یہ ایک پیچ پر آگئے رہے ہیں ظاہر ہے دیکھیں ہمارے نظریات نہیں ملتے ہماری سوچ نہیں ملتی ان کا اپنا بندہ رو رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نمبر ٹو پہ ہیں نمبر ون پہ ہیں نہیں نہیں وہ نمبر ٹو پہ ہی کہہ رہے ہیں کہ کامت کا مارا ایک کاؤنٹ کروا دیں ہمارے پاس ان کے پاس بھی بڑے ہوئے ہیں اب اصطلاع بھائی میری پھر ایک گزارش میں صرف تمام اداروں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کی عوام اس وقت اتنی فرسٹیشن میں ہے آپ نے موقع دیا لوگوں کو آپ نے پارٹی توڑ دی آپ نے بلہ چھین لیا عمران خان تو لوگوں کے دلوں میں آپ نے کسی کو بینگنٹ دے دیا آپ ایم و ایم کے اور جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے آ رہے ہیں اس کی کیا صورت بنے گی اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں ایک بریک لے کے واپس آتا ہوں مفتی صاحب کے پاس بھی جاتے ہیں بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدی کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے جو آج فیصلہ کیا اس پر تو ہم نے گفتگو کیا آج ایک فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی کیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مرکز میں اور صوبوں میں جماعت اسلامی اور ایم و ایم کے ساتھ مل کر اتحاد کریں گے اور ان کے پلیٹ فارم پر جا کر پارلیمنٹ میں اور سمبلیوں میں بیٹھیں گے اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے وہ یہ سیکھ کر رہے ہیں کہ ان کو جو ریزرف سیٹس ہیں وہ بھی مل جائیں گی اب اس میں ایک چیز تو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جماعت اسلامی کی جو تین نشستیں تھیں ایک پی کے سیونٹین سے اگر آپ فارم فارٹی سیون اس کا دیکھ سکیں پی کے سیونٹین سے تو یہاں سے جماعت اسلامی کے عزاز عزاز اور ملک جیتے تھے پچیس ہزار ووٹ لے کر دی کاؤنٹنگ میں ان کی یہ سیٹ ان کے ہاتھ سے چھن گئی ہے پھر پی کے ٹونٹین باجوڑ ٹو سے یہاں سے بھی جماعت اسلامی کے وحید گل جیتے تھے تیرہ ہزار انتالیس ووٹ لے کر اور یہ سیٹ ان سے بھی چھن گئی ہے کیونکہ ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے اور اسی طرح سے پی کے ٹونٹین باجوڑ سے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے تو اگر جماعت اسلامی کی کوئی سیٹ نہیں بچے تو پھر اتاحت کیسے ہوگا ادھر ایم ڈیو ایم کے پاس ایک سیٹ ہے ناشنل اسمبلی میں جکورم سے انہوں نے جیتی ہے اور یہاں پر بھی ووٹوں کا فرص چار ہزار کا ہے اب میں سوال کروں گا علامہ احمد اقبال رزوی صاحب موجود ہے علامہ صاحب خوش آمدید آپ وائس شیئرمن ہیں ایم ڈیو ایم کے علامہ صاحب یہ اب چار ہزار والی سیٹ آپ کی جو چار ہزار کے مارجن سے ہے جماعت اسلامی کی تینوں سیٹوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو تو نہیں خطرے میں لگ رہی کہ کہیں ہیں آپ کے سیٹ بھی نا چلی جائے ریکاؤنٹنگ میں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں جی ہم نے جو یہ سیٹ ہے وہ سترہ ہزار کے مارجن سے جیتی ہے اور جو تمام اس کے قانونی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں 45 بھی ہے اور اس کے علاوہ جس میں بھی اس کے مطالقہ چیزیں ہیں وہ ساری ہمارے پاس موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارے حق کے اوپر ڈاکا نہیں ڈالا جائے گا جیسے اور جگہ ڈالا جا رہا ہے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں یہ ظلم ہے بھیاتی ہے پاکستان کے ساتھ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے ساتھ آئین پاکستان کے ساتھ اور لوگوں کے احساسات اور جذبات کے ساتھ یہ بہت بڑا کھلوار ہے بہت بڑا ظلم ہے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سریچر کے اوپر عورتیں اور مرد ہیں سریچر کے اوپر ووٹ ڈالنے کے لئے آئیں اسی اسی نوے نوے سال سو سو سال کی عمر کی بوڑی خواتین بزرخ خواتین اور بزرخ مرد ہیں وہ ووٹ ڈالنے کے لئے آئیں اس امید کے ساتھ کہ وہ جسے حاکن بنانا چاہتے ہیں حکومت جس کی وہ چاہتے ہیں یعنی پیٹی آئی کی حکومت وہ اسے ووٹ ڈالنے کے لئے آئے تھے اور یہ بزرخہ دو سالوں سے جو کچھ ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے اندر اور مسلسل ظلم جعبر زیادتی اس عوام کے ساتھ کی جارہی ہے ہماری عورتوں کے ساتھ کی جارہی ہے مردوں کے ساتھ کی جارہی ہے چلیے علامہ صاحب یہ آپ آپ نے تو فرمایا کہ آپ سترہ ہزار سے سیڈ جتے ہیں لیکن جو فارم فورٹی سیون ہمارے ہاتھ میں ہیں اس کے مطابق آپ کے امیدوار حمید حسین صاحب نے اٹھاون ہزار ووٹ لیا اور ساجد حسین توری پیپلز پارٹی کی جو ہیں انہوں نے چون ہزار ووٹ لیا تو چار ساڑھے چار ہزار ووٹوں کا فارق لیکن چلیے مان بھی لیا جائے کہ سترہ ہزار کا ہے اب یہ بتائیے کہ تحریک انصاف کے ساتھ کیا فورمولا یا کیا شرائط تیع ہوئی ہے کہ آپ ان کو اپنا پلیٹ فارم اگر فاہم کر رہے ہیں تو بدلے میں وہ آپ کے لئے کیا کر سکتے ہیں وہ تو خود اپوزیشن میں ہیں فورمولا کیا بنایا آپ کا ان کے ساتھ دیکھئے ہم نے تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا ایک بڑا سویل تابقہ ہے دوزار تیرہ سے ہم ان کے ساتھ ہیں وہ ہمیں سمجھتے ہیں ہم ان کو سمجھتے ہیں اور عمران صاحب کا جو ویجن ہے ہم اس سے اتصفاق کرتے ہیں ہم نے کچھ چیزوں کے اوپر دستخط کیا تھا ایک اگریمنٹ تھا جس میں آزاد خارجہ پولیسی کی بات کی گئی تھی داخل خود مختاری کی بات کی گئی تھی غلامی نامنظور کی بات کی گئی تھی اسی طرح سے آئین کی عملداری قانون کی عملداری کی بات کی گئی تھی گلگت بلتستان کو آئینی صوبے بنانے کی بات کی گئی تھی ہمارا اتصفاق ان اصولوں کی بنیادوں پر ہے سیٹ ایڈجسمنٹ یہاں اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہمارا کوئی اس طرح کا مطالبہ ان سے نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں غیر مشروط غیر مشروط آپ نے اتحاد ان کے ساتھ بنایا ہے اے میں سائرہ بانو صاحبہ کی طرف جاتے ہوئے علامہ راجہ ناصر سبباس صاحب جو ہیں ان کی ٹویٹ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت کی آفتہ کامیاب عراقین اسمبلی کی مجلس وعدت المسلمین میں شمولیت کے فیصلے پر خوش آمدید کہتے ہیں اور مجلس وعدت المسلمین عمران خان کی اپنی جماعت ہے اور وہ اس جماعت کے حوالے سے جو چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں ہم اسے بلا مشروط اور منعن قبول کریں گے یہ اور بھی انہوں نے کافی ایک لمبی ٹویٹ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کی ہوئی ہے اب میں سائرہ صاحبہ ٹویٹس کی بات ہو رہی ہے تو ایک ٹویٹ میں کیوں نہ مریم نواز حیبہ کی بھی آپ کے سامنے رکھ دوں انہوں نے خیبر پختونخواہ کے جو ایلیکشنز ہیں اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے وہ لکھتی ہیں کہ یہ بات تو برابر ہو گئی کچھ جماعتیں آپ کہہ رہے ہیں سندھ میں رگنگ ہوئی ہے پی ٹی اے کہہ رہی ہے پنجاب میں رگنگ ہوئی ہے نونلی کہہ رہی ہے خیبر پختونخواہ میں رگنگ ہوئی ہے تو فرق کیا ہوا اس وقت صاحب جماعتیں آپ نے جو بتے کیسے یہ چھاجی کہیں چھاننی کو کہ تیرے میں کتے سر آکے ہیں کچھ ایسا ہی ہے نا پنجابی میں میں بھول گیا چھاجیتے ہیں چھاننی سہرہ چھاجیتے بولے چھاننیاں میں بولن رہی ہیں چھاننی تو آپ نے بتائے کرنا کیا ہے یہ کیسے کسی نہیں تھا کس بھمر میں پھسا دیئے ادھر بہت ہم آپ نہیں مانگے ہم نہیں مانگے وہ نہیں مانگے تو کیسے سے ایسی استحکام آئے گا معاشی استحکام آئے گا کیسے آئے گا میں آپ کو بتاتی مزے کی بات یہ ہے کہ سب ہم کھیل رہے ہیں کیرام بوڑ نہیں ہوتا ایسے کر کے کھیل رہے ہیں حکومت اصل میں اس ان حضاحت میں کوئی بھی نہیں چاہ رہا اگر کوئی اپوزیشن میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو تنقید کرنا تنقید کرنے میں بسے مزہ آتا ہے آسان تو مسئلہ یہ ہے کہ چلے گا کیسے آگے گلشنر کا کاروبارت چلانا پیپرز پارٹی ہے وہ بھی ان کو صدر چاہیے ان کو چیئرمن سنیک چاہیے اور ان کو اپنا پنجاب گورنر بھی چاہیے ان کو سپیکر چاہیے لیکن وہ جو لوگوں کو ڈلیور کرنے والی بزار پر بہن ہی لے گی ہاں ان کو اپنی انیشہ تنقید کرنے والی بجٹ لاکت کہاں پر تو یہ ہوگا کیا پسیں گے تو آپ ضریب عوام پسیں گے ان لوگوں جن کے پاس اتنا ہے کہ ساتھ نسلیں بیٹھ کے کھائیں ان کا تو مجھ بھی نہیں جائے گا یہ تو آگے آنے میں آپ دیکھیں سب کو چھوڑے اب آپ یہ صرف دیکھیں کہ آگے ملک کیسے چلے گا اب آپ کو ڈلیور کر سکیں گے کی نہیں کر سکیں گا یہ خیر جنہوں نے جنہوں نے کیا وہ خود ہی پھر اس کو سیٹھ کریں گے چلیں سائرہ صاحب چھوٹا گھرانا فشال گھرانا جی ٹھیک ہے چھوٹا گھرانا فشال گھرانا چلیں آپ کی تھوڑا سا کنیکشن آپ کے تھوڑا سا کنیکشن میں ایشو آ رہا ہے یہ کیا فیصلہ کرے گی پی ٹی آئی کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا بھاری منڈٹ یا ایک اچھا منڈٹ لینے کے باوجود سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ کر دے ملک میں کیا اوس ہوگا افرہ تفریح ہوگی بیچے نہیں ہوگی ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا لیکن پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے بھارا فیصلہ کیا کہ اگر ان کا منڈٹ نہیں بھی ملتا تو بھی وہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے کسی اور جماعت کے پلیٹ فارم سے بیٹھ جائیں گے تگری اپوزیشن کریں گے حکومت نہیں بنائیں گے یعنی پارلیمنٹ میں اور اسمبلیوں میں جانے کا فیصلہ کیا آپ کے خیال میں جو تحریک انصاف سے توقع کی جا رہی تھی کہ چلیے کم از کم یہ ہے کہ وہ اپنا سیاسی رول تو ادا کریں وہ کرنے کی طرف آگئے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ تو تمام لوگوں کو اتمنان ضروری ہے نا صرف تحریک انصاف کا اتمنان کافی نہیں ہوگا دیکھیں ہم اگر یہ سوچ رہے ہیں ہمارے بعد دونوں آپشن ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ نہ بنیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم پوزیشن میں رہیں گے اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم تحریک کی طرف چلیں اگر ہم تحریک کی طرف چلیں گے اور ہمیں اتمنان نہیں ہوگا تو ابھی آپ اسٹیبلیٹی کی قصصتر اکرائم کریں گے میرے خیال میں بندر بانٹ کے اندر لوگوں کو اعتراض ہیں اور عوامی رائے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے تو تمام کارنرز کو آپ ساتھ لیں گے تو ہوگا میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ قومی حکومت کے سب کی کوئی چیز بنای جائے اور تمام لوگ اس کے اندر تعاون کریں اور ملک کو یا معیشت کے لیے کوئی میساک کر دیں ایسا ہو جائے گا اور اگر اپنی اپنی حکومتوں کی تو اس کا چلنا مشکل ہو جائے گا بے شک تحریک انصاف اگر سڑکوں میں نہیں آتی اور جمیعہ تو سر نے ابھی قومی حکومت بنی تھی نا ابھی سولہ مہینے کی سولہ مہینے کی ایک حکومت تھی نا قومی حکومت ابھی بھی جو قومی حکومت بنائیں گے آپ اس میں تحریک انصاف کو تو شامل کرنا نہیں چاہیں گے تو وہ جو قومی حکومت تیرہ جماعتوں کی بنی تھی وہ کیوں نہیں پرفارن کر سکی پتہ نہیں آپ کے سر سوچ رہے ہیں طریق انصاف والے روڈوں بھروں ہم آ جائیں تو ابھی آپ کے لئے مسکرت ہوگا تو آپ کو اس کارنل کو مطمئن کر رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کیوں آئیں گے آپ کے چار چار سر آپ کو دیکھنا ہے جو عوامی منڈٹ ملا ہے مختی صاحب چار سیٹیں آپ کے پاس ملی ہیں آپ چار سیٹوں ملی جماعت کیسے سڑکوں پر آئے گی دیکھا صد اللہ آپ سوال اس طرح کرتے ہو اور پھر جواب جب ملتا ہے تو پھر دیکھو وہ تکلیف ہوتی ہے آپ یہ عوامی منڈٹ تھا یہ بارہ بجے کے بعد جو نو تاریخ کو ہوا یہ عوامی منڈٹ بندر بانگی میں کام بات کروں عوامی منڈٹ عوام ہمیں دریانے مفتی صاحب مفتی صاحب کون سے سیٹ تھی جس پر آپ بارہ بجے سے پہلے آٹھ تاریخ کو جیت رہے تھے لیڈ کر رہے تھے صد اللہ میری باسوں جلدی نہیں کرو اگر آپ ٹھیک سوال کریں گے ہم بھی اپنے زخموں کے ساتھ ساتھ کریں گے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بندر بارٹ ہمیں اعتراض تھا اعتراض ہے اور ہمیں تو تاریخ انصاف کی ضرورتی تاریخ چلانے کے لیے علم بھی جلا سکتے ہیں اور آپ ہمیں جانتے بھی ہیں اس لیے اس کو کارلر کو ہی اتبینات ضروری ہے وہ کیسے کریں گے تلحاظہ وہی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں جو لوگوں کو سیٹیں دیتے رہے تھے آپ ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ تو ناراض ہو گئے میرا سوال سادہ سا تھا کہ آٹھ تاریخ کو بارہ بجے سے پہلے آپ کون کونسی سیٹ پر لیڈ کر رہے تھے جس کا نتیجہ بارہ بجے کے بعد تبدیل ہو گیا کتنے ووٹوں سے لیڈ کر رہے تھے کیونکہ اس طرح کا ڈیٹا باقی جماعتوں نے بھی اکٹھا کر کے رکھا ہے آپ نے بھی کیا ہوگا بسیارات میں بلوجستان کی تمام سیٹوں کو لیڈ کر رہا تھا میں قبائل کی تمام سیٹوں کو لیڈ کر رہا تھا یہاں پر اور میں نور عالم خان کی سیٹ کا ریڈ کر رہا تھا میں چتران کی سیٹ کو لیڈ کر رہا تھا ہمارے تو پندھنہ سیٹے بنتی تھی نور عالم تو جیت گئے سہتا ہے نور عالم تو خیر جیت مفتی صاحب بلکل صحیح آپ کا موقف آ گیا آپ کہہ رہے ہیں بندر بانڈ نہیں ہونی چاہیے تھی کونسی جماعت ہے جو کہہ رہی ہے کہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے یہ دوساری جماعتیں کہہ رہی ہیں مسلم لیگ نون ٹھیک ہے رہی ہے مسلم لیگ نون نے خیبر پا سنخاہ میں اتراز اٹھا دیا کوٹوپی ڈرامنا نہ کرے کہ قوم بھی سمجھتے ہیں سب بھی سمجھتے ہیں میں اسمدلہ بھائی ابھی باپ کو بات کر رہا ہوں یہ کہہ رہے ہیں ناو فروری کو ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں میرے حلقے میں الیکشن کمیشن سے نوٹس ہو گیا میں بیٹھا ہوں اور حلق قرآن پہ بات کر رہا ہوں میں نے وہ پبلک کر دی ہیں اپنے حلقے کے اندر اپنی ویب سائٹ پہ اپنی پیس بک پہ ایک ایک گاؤں کا ریزلٹ اور میں نے چیلنج کی ہے میں نے کہا اجازہ لکھ سب آپ کو اور آپ کے سپورٹرز کو چیلنج کریں ابھی بھی اگر آپ اس طرح کی کام کریں گے پھر میں کہہ رہا ہوں آپ کو ہو سکتا ہے پندرہ سیٹیں مل جائیں آپ کے چیلنج کرنے کے دیجے میں لیکن ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب کو بھی پندرہ مل جائیں وہ بھی تو پندرہ مانگ رہے ہیں مفتی صاحب کا مسئلہ دیکھیں واحد پارٹی یہ ہے جنہوں نے جو ڈیمانڈ کیا تھا اس سے کم ملا ہے باقی پیٹی ڈیمانڈ کیا مطلب ہے یہ ایکسپیکٹ کیا تھا میں کوئی کہہ رہا ہوں جو بندرباد کی بات کر رہے ہیں اگر چھوٹی سے بریک لینے پھر میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں واپس بریک لے کر میں درہا فیفن کی جو ریپورٹ آئی ہے اس کے کچھ چیدہ چیدہ پوائنٹس پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس نے بھی الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے کچھ فیکس اور فگرز جاری کی ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کمرزمان کائرہ صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں کائرہ صاحب بہت شکریہ خوش آمدید کائرہ صاحب ظاہر ہے اس پر بہت سے حاصل گفتگو ہوئی ہے جو فیصلہ آج کیا گیا دو دن تک آپ کی پوری پارٹی بیٹھی رہی سر جوڑ کے سوال میرا یہ ہے کہ کیا فکر کار فرما تھی یہ فیصلہ کرنے کے پیچھے کہ آپ حکومت میں نہیں بیٹھیں گے وزارتیں نہیں لیں گے دیکھیں ہماری جو سی سی کی میٹنگ تھی اس کے اندر ایک بڑی دھار اور ڈسکیشن یہ تھی کہ اس وقت ملک کا کریسز کیا ہے کتنا گہرا ہے اور ایک اور بڑا کریسز ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے اس کریسز کو آفارٹ کرنا ہے پاکستان کسی نئے غیر یقینی کیفیت کا شکار نہ ہو جائے تو اس کے لیے ہم نے کوشش کی کہ ساری جماعتوں کے ساتھ دائلہ کامل کھول دیا جائے اور سب کے ساتھ دائلہ کر کے اور کوشش کی جائے کہ کوئی یونٹلی گورنمنٹ کوئی ایسی گورنمنٹ بنا دی جائے جو اتفاق رائے کی حامل ہو اور اس کے لیے ہم نے کمیٹی بھی پشکیل دیا جی کے جماعتوں سے رابطے کرے آج صبح کان صاحب کی طرف سے جب یہ اعلان ہو گیا کہ پیپلز پارٹی مسلمگی اور ایمکی ایم کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں رہ گیا accept this کہ اب ہم ان کے علاوہ جو بھی کسیر کی بن سکتی ہے اس کو بنایا جائے ہم گورنمنٹ کا حصہ کیوں نہیں بن رہے اس لیے نہیں بن رہے کہ اگر ہم گورنمنٹ کا حصہ بنتے ہیں ہمیں تو گورنمنٹ بنانے کا ہم تو چاہتے تھے کہ بلاول صاحب خود وزیراعظم بنے لیکن ہمارے پاس مجورٹی نہیں ہے ہم مجورٹی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا منڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایک دموگلیٹک فیرس کا ہے کہ ملک کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے مسلم لیگ اس بات پر راضی ہے وہ حکومت فارم کرتے ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں گے ہمیں جب لوگوں نے منڈیٹ نہیں دیا تو ہم اس بات کے لوگوں کے اس رائے کو تسلیم کریں اور گورنمنٹ فارم کریں ہم یونٹری گورنمنٹ کی طرف ہم سب کو ملا کے گورنمنٹ بنانے کی کوشش کرتے اگر عمران خان ہمارے لیے یہ کریسز کھڑا نہ کرتے اگر پی ٹی اے کا جو فیصلہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اب نون لیگ کے ساتھ بھی اگر وہ یہ نہ اعلان کرتے تو کیا یہ صورت ممکن تھی ایرہ صاحب کے پیپلز پارٹی اور طریقہ انصاف کے لوگ مل کر حکومت بنا لیتے ہم نے اسی لیے کل کا اعلامیہ ہمارا دیکھئے ہم نے اسی لیے ایک کمیٹی بنائی اس کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ وہ ساری فورسز کے ساتھ انکلوڈنگ عمران خان صاحب پی ٹی آئی ان کے ساتھ بات چیت کریں اور پھر ایسا رسہ نکالے کہ پاکستان کے کریسز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اتفاق رائے کی کمیٹ کہہ لیجئے تاکہ سب جماعتیں اس میں شامل ہوں اور اس وقت ہم پاکستان کو جن اقتصادی بہرانوں کا مسئلہ ہے ہم شیاسی طور پر اتفاق رائے قائم کر کے سٹیبلٹی لاکھے اور ہم معاشی بہران کا بھی رکابلہ کر سکے اتفاق رائے سے بیٹھے انہوں نے وہ رستی بند کر دی ہے وہی کام کیا جو ہم میں میں پیپلز پارٹی نے کوشش کی تھی کہ ہم ڈائلاغ کے ذریعے ڈائلاغ کا مسئلہ کا حال نکالے سپریم کورٹ نے اس کے رستے میں رکاوٹ ڈالی لیکن وہ ڈائلاغ ہوا وہ ڈائلاغ کنکلورڈ ہونے لگا تھا یہ کسی کریسے سے بچنے کے لیے اس وقت بھی خان صاحب نے یہی کیا کہ اچانک انہوں نے اپنی ٹیم کو کہا کہ بڑھا کر لیں اب بھی انہوں نے یہی کیا کہ ہم نے ان کے ساتھ ڈائلاغ کرنے کے لیے رستہ کھولا ہے اور وہ انہوں نے بڑھا کر لیا تو کائرہ صاحب جو نمبر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لئے حکومت کا حصہ نہیں بن رہے کہ ہمیں لوگوں نے اس طرح کامینڈڈ نہیں دیا لیکن کموں بیش یہ وہی نمبر ہے جو اپریل دوہزار بائس میں سیاسی جماعتوں کے پاس تھا انہوں نے حکومت بنائی تھی بلکہ تحریک کے عدم اعتماد لا کر بنائی تھی ایک حکومت کو گھر بھیج کر بنائی تھی اور ابھی بھی وہی نمبر تقریباً آپ کا بھی کموں بیش وہی نمبر ہے نون لیگ کا بھی وہی نمبر ہے اور یہ این جمہوری عمل ہے اس وقت بھی این جمہوری عمل تھا آج بھی این جمہوری عمل ہوگا یہ تو شک نہیں ہے لسواز یہ ہے کہ اس وقت ہم اپوزیشن میں بیٹھے تھے پہنے چار سال تک ایک حکومت چلتی رہی اس حکومت کو بھیجنے گھر بھیجنے کے لیے اسے چھٹکارہ پانے کے لیے جو ہماری دانیس میں اس وقت ملک کے خلاف ملک کے نقصان میں جا رہی تھی اسے چھٹکارہ پانے کے لیے ایک فیصلہ ہوا وہ ایک اپنے وقت کا فیصلہ تھا یہ الیکشن آیا اس الیکشن میں فریش منڈیٹ لیا گیا اور اس منڈیٹ میں ہم نے دیکلیئر کیا ہماری جماعت کی سیسی نے فیصلہ کیا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ بلاول صاحب ہوں گے اب اس بنیاد پہ ہم الیکشن میں گئے ہیں بڑی زوردار کمپین کی ہے لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا تو یہ زیادہ اچھا فیصلہ ہے کہ آپ لوگوں کے منڈیٹ کو تسلیم کریں لیکن جس سماعت کے پاس اکثری ہے تو اس کو کہیں ٹھیک آپ گورممنٹ فارم کریں ہم اپنی گورممنٹ کلائیں گے آجا کائرہ صاحب کیا اس پر بھی ڈسکشن ہوئی کہ وزیراعظم اگر نون لیگ لے کر آتی اپنا امیدوار تو ان کو وزیراعظم کے لیے بھی ووٹ نہ دیا جائے کیا اس پر بھی ڈسکشن ہوئی ہے ایک رائے یہ بھی تھی پارٹی میں یہ تو مختلف فراہ تھی نا جو الٹی میٹلی سسٹین کرتی ہے میں نے ارس کی آپ کو کہ کل تو ہماری رائے یہ بڑی ماضح طور پر تھی کہ کمیٹی بنا کے سب جماعتوں سے ڈائلہ کر کے کوئی میڈل وے نکالا جائے ڈیڈ لوگ نہ کریٹ کیا جائے آج جب یہ کوئی رستے بند ہو گئے سارے رستے بند ہونے کے بعد الٹی میٹلی یہ ایک رستہ تھا کہ آگے بڑھنے کا رستہ کیسے پیدا کیا جائے اب جب ہم گورنمنٹ فارم نہیں کر رہے ہم پارے پاس مجارٹی نہیں ہے ہمیں منٹر نہیں ملا تو مسلم لیگ کے پرائم منسٹر کو ووٹ نہ دینے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم ووٹ نہ دے تو گورنمنٹ نہیں بنے گی تو پھر وہ کریسس تو کھڑا ہو گیا جس کی بنیاد پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کریسس کھڑا نہیں ہونے دینا تو یہ اگر آپ کو آپشن ہم استعمال کرتے تو پھر تو پاکستان آج بہران کا شکار ہو چکا ہوتا تو قیرہ صاحب اس میں کیا حکمت کا فرما ہے کہ آپ بزارتیں نہیں لے رہے کابینہ میں نہیں بیٹھ رہے لیکن آئینی عوضے لے رہے ہیں آئینی عوضے ہم نہیں لے رہے ہیں وہاں تو الیکشن ہوں گے نا صدر کا الیکشن ہے کسی ایک جگہ تو الیکشن نہیں ہونا ہم سندھ میں ہماری مجارٹی ہے سینٹ میں ہم بیٹھے ہیں قومی اسمبلی میں ہمارے پاس ووٹ ہے ہم باقی جماعتوں سے ووٹ مانگے گے سینٹ کا سپیکر کا بھی یہی صورتحال ہے وہ عوضے اپنے جگہ رکھتے ہیں وہ پارلیمان کے عوضے ہیں ان کا تعلق ایک جیکٹیو سے نہیں ہے وہ کسی ایجسمنٹ کا حصہ نہیں ہے صحیح ہے اور قائرہ صاحب آپ کیا چاہیں گے آخری سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ تحریک انصاف بنائے کیونکہ انہوں نے بھی ایک جماعت کے پلیٹفارم کو جوس کر لیا ہے یا پھر آپ چاہیں گے کیا آپ کو اپوزیشن لیڈر ہو نہیں بلکل جس کی مجاریٹی ہے اس جماعت کو بنانا چاہیے بلکل تھی بہت شکریہ قائرہ صاحب بہت شکریہ پرگرام میں شرکت کرنے کے لیے اب میں باقی مہمانوں سے کنکلوڈ کر لیں ایک بات بتاؤں یہ ویسا ہی اپوزیشن لیڈر بنائیں گے جو لاسٹر ملیم بنا تھا میری بات سول لیں یہ ہمیں آپ اپوزیشن لیڈر پر نہیں بننے دیں گے نہیں بننے دیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ٹوٹل ایک ہی تھالی کے چٹھے وٹے ہیں یہ وہی سولہ 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 انہوں نے پاکستان تاری کے حساب پر ڈالا وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو تمام جماعت کو کچھ دا شرکت کی دعویٰ دے دی تھی لیکن آپ کے بیان کی وجہ سے سارا گڑھ بڑھ ہو گئی آپ ہمیں ایک تھپڑ بھی مارتے رہے ہمارا منڈیٹ بھی چیندے رہے ہمیں مقدمیں بھی کرتے رہے سارے کٹھے ہو اور پھر کہے آج ہمارے سے بیٹھ جاؤ یار پھر مسلولہ یعنی کیا سمجھ رہے ہیں کہ عوام بے وقوف ہے عوام دیکھ نہیں رہی ہے اور عمران خان آج میں پھر کہہ رہا ہوں جس چٹان کی طرح بہادری کی طرح دلیری کی طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں قوم ان کے ساتھ کڑی ہوئی ہے تو آپ وہ قوم جو 80% ہے آپ اس کے منڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں آپ ان کے لیڈر کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں آپ انہوں برکر اوزہ زیادتی کر رہے ہیں آپ آج بھی دہشت گردی کے پرچے کر رہے ہیں یہ کرے نا پہلے آئیں ساری پارٹی بیٹھیں کہ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جو منڈیٹ چینہ گیا ہے وہ بات نہیں کرتے ہم آ جائیں گی ہم حکومت بنانے لگے ہیں ہمیں حکومت کو دیکھیں پھر حکومت کس لیے بناتے ہیں آپ عوام کی آسانی کے لیے عوام کے مسائل کرنے کے لیے کیا اس طرح کی حکومتیں عوام کے مسائل کرتی ہیں سائرہ بانو صاحبہ یہ پیپلز پارٹی نے بڑا موقع ضائع کیا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے لیے ہم نے تو کل ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ساری جماعتیں بشمول پی ٹی آئی اس میں ہو ایسی حکومت بنائی جائے لیکن پی ٹی آئی بھاگ گئی تو پھر ہم بھی پیچھے ہڑ گئے ارے بس چھوڑ دیں آپ کن کی باتوں پر یقین کر رہے ہیں صحیح کہہ رہی ہیں آپ یہ تو دیا تھا آپ پی ٹی ایم کی گورنمنٹ میں آنے کے لیے بول دیا سارے تین سار کان پھگ گئے ناہل 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 تو اب اس ناہلوں میں ایسی کون سا ہیرے موتی لگ گئے جن کو آپ نے ساتھ رکھنا ہے اور باقی خام خام ہی کوئی حکومت لینے کو تیار نہیں ان کو آئی نہیں شاہیے تاکہ دباؤ ڈالا جا سکے وہ عوضے نہیں شاہیے ان کو بتا ہے کہ عوام کو دلیور نہیں شاہیں گے اور کائرہ صاحب کہنے تو کیا سندھ میں پھر یہاں پر الٹے چک کر چاہتے ہیں سندھ میں آپ نے پورے سیاسی اور کیا کہتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں کو ملا کہ جس طریقے سے الیکشن چرایا ہے وہ آپ کے لئے یہاں پر سندھ میں جائز ہے آپ یہ بولیں کہ پنجاب کی بیورکریسی ابھی آپ کے ہاتھ نہیں آئی آپ نے جس طریقے سے سندھ کی بیورکریسی کو اپنے جوتے کی نوک کے نیچے رکھا ہے جوتے کے نیچے مو نہیں رکھا ہوا باقی آپ اتنا ٹینشن کیوں لے رہے ہیں وہ ایک عمل ہوتا ہے بچے کو مسلمان ایک مسلمان گھر میں جب ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے تو پھر ایک آگے طریقہ کار ہوتا ہے وہ ہو جائے گا آپ چاہنا چاہیں ٹھیک ہے تو بس چھوڑ دیں چھے ملے سال یہ بزارتیں دوبارہ انجوائی کر رہے ہیں آخر میں مفتی صاحب یہ بتا دیں آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں یونٹی گورنمنٹ بننی چاہیے قائرہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں مولانا کیوں اکٹیو نہیں ہوتا ہے وہ آئیں میدان میں اور آ کر کہیں کہ جناب مولانا پیچھے پیچھے لگ رہے ہیں وہ بھی ساتھ ہی ہوں گے نہیں میں تو یہ موقع کہ اگر تحریک انصاف کو موقع دیا جائے وہ اپنے پارٹی جائن کریں اور اگر ان کا ایک ممبر بھی زیادہ ہے تو ان کا حق بندہ ہے کہ وہ مرکس کے اندر حکومت بنائیں اور صدر صاحب ان کو دعوت دیں اگر ان کو مزید لوگ نہیں ملے اور حکومت نہیں بن سکی تو پھر دوسرے بڑے گروپ کے طور پر مسلملی قنون کو دعوت دیں ورنہ دوسرے بڑے گروپ کے طور پر پیوز پارٹی کو دعوت دیں میں کہتا ہوں جس طرح لوگوں نے دیا ہے اسی طرح ہونے چاہیے لوگوں کے منڈیٹ کو عوام کی منڈیٹ کو تصریم کرنا چاہیے عوام کی رائے کے احترام کرنا چاہیے ہمیں ایک بار غلط ہو گئے تھے عوام کی رائے کے احترام ہو چاہیے بہت شکریہ مفتی قفایت اللہ صاحب شکت برسا صاحب سائرہ بانو صاحبہ بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اجاز دیجئے اللہ حافظ موسیقی